نمشکار دوستوں سوگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نین لائیف تو بولی وڈ ایکٹر اکشے کمار اور چنگ کی پانڈے اکثر ایک دوسرے سے ہسی مزاگ کرتے نظر آتے ہیں دونوں نے جب ہاؤس فول فلم کے پرموشن کے لیے دک کپل شرما شو میں شرکت کی تھی تو وہاں دیکھنے کو ملا کی اکشے نے جمپ کر چنگ کی پانڈے کا مزاگ اڑایا تھا ایسا وہ ایکسر کرتے ہیں حالانکہ فینس کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اکشے چنگ کی کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ ایسا آخر کیوں کرتے ہیں اکشے چنگ کی پانڈے کے ساتھ درسل اکشے کمار اور چنگ کی پانڈے پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ اس طرح کی اکشے نے فلم انڈسٹری میں اپنی شروعاتی دینوں میں ممبئی کے مدومتی ڈانسنگ سکول سے ایکٹنگ اور ڈانسنگ کی کلاس لی تھی اور یہی پر چنگ کی پانڈے بھی پڑتے تھے اکشے کمار کا فرسٹ یئر تھا اور چنگ کی فائنل یئر میں تھے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر کی نپستیتی میں سینئرز کو جونئرز کی کلاس لینے بھیج دیا جاتا ہے ویسا ہی کچھ چنگ کی کے ساتھ ہوا وہ کئی بار اپنے جونئر اکشے کی کلاس میں سکھانے کے لیے جایا کرتے تھے اس طرح کئی بار چنگ کی نے اکشے کو ڈانسنگ اور ڈائیلوگ ڈیلیوری کرانا سکھایا تھا اس طرح اکشے کمار فلموں میں نظر نہیں آتے تھے جبکہ چنگ کی سٹار بن چکے تھے ان کی فلم آگ ہی آگ ریلیز ہوئی تھی اور وہ چرچہ میں بھی آگئی تھی اکشے بھی چنگ کی کے فینس میں سے ایک تھے کئی بار ایسا ہوا کہ اکشے نے کالج میں چنگ کی کا انتظار کیا تاکہ وہ ان سے مل سکیں تو ایک طرح سے چنگ کی کے شش رہ چکے اکشے کمار نے کئی فلمیں کی لیکن انہیں کئی ورشو تک کوئی بھی اوارڈ نہیں ملا یہی وجہ ہے کہ اکشے آج بھی چنگ کی کا مزاک اڑا لیتے ہیں اکشے نے ایک بار کہا تھا کہ میرے کریئے کی شروعات میں مجھے کم فلمیں ملی اور میں نے کوئی اوارڈ بھی نہیں جیتا کیونکہ میں نے چنگ کی پانڈے سے ایکٹنگ سیکھی تھی انہوں نے جو سکھایا تھا وہ بھولنے اور نئی سیرے سے شروعات کرنے کے بعد مجھے کامیابی ملی چنگ کی بھی ان باتوں کو لے کر خوب ہنستے ہیں چنگ کی نے ایک انٹیویو میں اکشے کو لے کر کہا تھا کہ ایک دن بھی بڑے سٹار بنیں گے اور ایسا ہی ہوا اور دونوں کا یہ آپس میں دوستی اور پیار ہے اور ہسی مزاک ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتے رہتے ہیں نیکسٹینڈائیف کی ریپور